اجنیمچ کی کرشیو پجمنڈی میں افیم سنگھرش سمیتی سے جڑے مردی پردیش اور عجسطان کی افیم کسانوں نے لامبند ہو کر اپنی مانگوں کے لیے ہکار بھری افیم کسانوں دھوارہ بیچک کے مادیم سے مانگ کی گئی کہ کسانوں کے ستیانبے اور اچانبے کے جو پٹے نرست کر دیے گئے تھے انہیں بحال کیا جائے سی پی ایس پردتی کو ہٹانے کو لے کر بھی کسانوں نے موخر ہو کر میٹنگ میں آواز اٹھائی افیم کسانوں کا کہنا تھا کہ انہیں ورطمان میں جو افیم کا مولی مل رہا ہے وہ بہت ہی کم ہے مانتہ کے آدھار پر افیم کے مولی میں پانچ گناہ تک مردی کی جائے کسان نیتاؤں نے کہا کہ ہماری ورشوں سے یہ مانگ لمبت ہے جس پر کندر سرکار کے اور سے کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے کیونکسان ہیتوں کی باتوں کا ڈھنڈھوڑا پیٹا جاتا ہے کنٹو افیم کسانوں کی جائز مانگو کو لے کر سرکار کے اور سے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے کسان نیتاؤں نے کہا کہ ان کی دوارہ چھ مانگو کو لے کر لگتار آواز اٹھائی جا رہی ہے جس میں سے سمان آدھیکہ رکبہ مارفین اوسط کم کرنا اور گھٹیا سسپیکٹ پٹے بہال کرنے کی مانگ مان لی گئی لیکن باقی کی مانگیں ابھی بھی جس کی تس ہے کسانوں دوارہ پوستہ منڈی چالو کرنے کی بھی اپیل کی گئی بیٹھک دوران بھارتی افیم کسان سنگرش سمیتی کے راشتری اتھکش نرسنگ داس ویشنف بیراغی سرکشک مانگیلال بیلوٹ مہاسترچیف بھوپال سنگ نیمت جویلہ اتھکش پرسرام مینا منصور جویلہ مہاسترچیف رامچندر ڈانگی اور مالوہ میوار کے افیم کسان بڑی سنکھیا میں موجود رہے کسانوں کے ایک میٹنگ رکھی ہے ہمارے پہلے پانک مجدے تھے اس میں سرکار نے تین مجدے حل کرے ہیں ہماری دو شیش اور مانگیں گے باقی جو پٹے ان کو باہل کرنے کے لیے اور اس کے بعد میں جو یہ انترینشن مالکتہ کے آدار پر اس کو بھاوی بڑھا جائے اس معاملے میں ہمارے آگامی یوجنا ہے اب دلی کی ہے پچیس تاری کو ہم وہاں آواز اٹھائیں گے اور ننیانوں سے دو جار چار کی بیچ میں ان لوگوں نے پٹے جاری نہیں کرے ان سے بھی ہماری مانگیں کہ یہ تھوڑے اور پانک سات سو پٹے اور باقی رہے کرپائے وہ بھی پٹے جاری کرے اس مانگ پہ ہماری یہ مٹنگ تھی اور پچیس کو ہماری جنتر مانتر پر ایک مانو رہ لیے آج آدھی کے پچیس تار ورشوں بعد کسانوں کے دیش میں کسانوں کو لوٹا بھی جارہا ہے اور منوگینک روپ سے کوٹا بھی جارہا ہے میں آپ کی سکرین پہ دو یہ کاغذ لے کے کھڑا ہوں ایک آگذی یہ بھی ہے ایک آگذی یہ بھی ہے افیم ایک اوشدی اوطپاد ہے جسے چار سو پرکار کی جیون رکشک دوائیہ بنتی ہے کچھ لالچی نیتا اور کچھ برشت ادھیکاری مل کر کے اس افیم کھیتی کو شڑی انتر پوروک گھٹیا کر رہے ہیں ماننے پردان منتری مہدے جی نے ہم کو وعدہ کیا تھا افیم پٹے بالکا وہ افیم پٹے ملے اور کچھ برشت ادھیکاری جنہوں نے سسٹم کو پورا حیک کر دیا ہم نے سی پی ایس نہیں مانگا تھا ہم نے لوبیچرے کے افیم پٹے مانگے تھے ہماری ڈیمانڈ ہے انیس سو سٹیانو اٹھانو میں افیم کھیتی کر چکے سبھی کسانوں کو افیم کے پٹے دیئے جائے اور جنہوں نے جو سی پی ایس کے پٹے دے دیئے وہ ربڑ کا ساہاں پہ ہم نے سی پی ایس نہیں مانگا تھا ہم کو سی پی ایس کے پٹے نہیں دے کسانوں کو لوبیچرے کے افیم پٹے دیا جائے اور افیم کا ملی دیا جائے کیونکہ جب افیم نرکوٹک سوی باگ پکڑتا ہے ادھیکاری بولتے ہیں ایک لاکھ روپیہ پرتی کلوگرام افیم کا ملی ہے تو ہم کو آر سو پس سے بارہ سو روپیہ پرتی کلو دیا جاتا ہے جو اونٹ کے موں میں جیرے کے برابر ہے ہم کو پچیس جار روپیہ پرتی کلوگرام افیم کا ملی دیا جائے اور اس کی مانگ کیلئے ہم راجستان مدی پردیش کے کسان آج نیمت کرشی منڈی میں اکٹے ہوئے ہیں تو لوگ تندر کا چوتا پائے میڈیا کے مادیم سے بھارت سرکار تک ہم میسج پہنچانا چاہتے ہیں اور پچیس دسمبر کو ہم لوگ دلی پہنچ رہے ہیں اس لیے آج ہم یہاں ہی کٹا ہو جب آپ نے آفھیم سے گائے دودھ دیتی تو گائے گوبر نہیں دیتی گیاں گائے دودھ دیتی ہے تو آفھیم سے دودھ نکلتا ہے اسی افیم سے پوستہ دنا نکلتا ہےоты اس کو سرکار کھریدی کریں شروع کریں اس کھریدی کو نیمچ سے عبداللی رانے کے ساتھ پاؤن راوشندی کی ریپورٹ